اسلام علیکم جی یہ باتھو لے کیا ہی تھی یہ سوڑ پہ کہا انہوں نے ایک اچھی دیا اور یہ ہے جی پالک اس کو اب بناتے ہیں اب یہ دو چیزیں بنانے والی رہ گئی ہیں ان کو بناتے ہیں اور پھر جب ساگ کٹنگ کریں گے تو آج میں اس کے لیے لے کیا ہی ہوں جی ایک گیجٹ جسے سمجھ لیں کٹنگ کرنے کے لیے کیونکہ میں پہلے چھوڑی سے کٹنگ کرتی تھی تو کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے مجھ سے کٹتی نہیں تو اس وجہ سے میں نے اب وہ ایک گیجٹ سا لیا ہے پتہ نہیں اسے گیجٹ بولیں گے مشین بولیں گے کیا بولیں گے برحال ہمارے دہاتی جو لوگ ہیں اس سے مطلب بھینسوں وغیرہ کے لیے چارہ وغیرہ کارتے ہیں کچھ اس ٹائپ کا وہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے منی سا تو اس کے ساتھ ہم آج ساکی کٹنگ کریں گے دیکھتے ہیں کہ کیسی اس کے ساتھ کٹنگ ہوتی ہے اور اس کا پروسس کتنا لونگ ہوتا ہے کتنی جلدی ہم اپنے کام کو ختم کر سکتے ہیں جی اس نے آپ دیکھیں پالک کو کھول لیا ماشاء اللہ پالک ہے بڑی صاف سی ہے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے پھوکانہ پہلے آج سے تین مہینے پہلے میں نے جب ساتھ بنایا تھا تین سے ساڑھے تین مہینے پہلے تو اس وقت ابھی اتنا سیزن میں نہیں تھا اب تو عام آ گیا تو تب میں نے بنانا دکھایا تھا تو کٹنگ شٹنگ نہیں کی تھی کہ صفائی کیسے کی یہ وہ میں نے کٹنگ کر کے تو ڈیکٹ مطلب اس وقت آپ کو دکھایا جب میرا بن رہا تھا اب میں اس پالک کو صاف کر کے تو آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ کٹنگ کا بھی شیئر کروں گی کافی لمبا بھی لوگ ہو جاتا ہے تفصیل سے چیز کو دکھانا یا دیکھنا یا بتانا تو اس کو منیج کرنا ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر پالک صاف کرنے کے بعد کٹنگ کے طرف آجا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز یہ جی ہماری چھوٹی سی مشین جس کے ساتھ ہم کھا پرے ہیں چلانی نہیں آرہی لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساگ اس نے بڑا ہی پیارے اچھی تھی اور بڑا ہی باریک کاٹ کے ہمیں دے دیا ہے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ سارا کٹ جائے یہ پالک باتھو اور یہ جناب ساگ تو اس کے ساتھ ہم کوشش ایسے کاٹ رہے ہیں چلو بھئی سٹارٹ کرو ہاتھ میں نہیں رکھوں گی جلدی کرو اس کو پیس کرنا پڑتا ہے پھر یہ لے کے جاتا ہے پچھوں والی مشین ہے چیزے میں نے آپ کو بتایا کہ چارہ کاٹنے والی بڑی مشین جو ہوتی ہے نا بینسوں کے لیے سیم وہی سسٹم ہے لیکن ہے چھوٹی لیکن اس کی گریپ بھی نہیں ہے نیچے کوئی چیز نہیں ایسی لگی ہوئی کہ جس کے ساتھ یہ یہ دیکھیں کتنا بڑی کٹ رہا ہے اب اس طرح چھوٹے چھوٹے پورشن لیتے ہیں یہ دیکھیں چار چار چھے چھے پیس اس طرح گندلیں لے کے تو اس کو کاٹیں زیادہ لگا دیں تو وہ کٹی نہیں ہے چھوٹی سی تو ہے تو یہ ہے ذرا کہ کٹ وٹ نہیں لگتے آپ کے ہاتھوں کو شگر پیشنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کٹ لگ جائیں تو ٹھیک نہیں ہوتے جلدی اس سے پریس کرنا چاہیے تو اس وجہ سے میں نے یہ لی تھی ورنہ ہاتھ سے جو کام ہوتا ہے وہ تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اور مجھے اچھا بھی وہی لگتا ہے جو میں اپنے ہاتھ سے کر لیتی ہوں ان چیزوں کے ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کھیل رہی ہوں لیکن مجبوری ہے پھر فائنل آپ کو دکھائیں گے کہ سارا ہمیں کٹ لیا ہے جی جناب یہ دیکھئے اب ہمارا سارا کٹنگ ہو گیا ہے جناب سارا یہ دیکھیں ٹری بھی فری ہو گئی اور یہ جناب ہماری پرات بھی فری ہو گئی یہ ہمارا سارا کٹنگ ہو گیا یہ ہے جی ہمارا گیجٹ میجک یہ تو ہم اسے اچھے دریقے سے اب ساری مشین کو کریں گے ساف نکال کے پھر اس کو برتنوں میں ڈال کے ساگ جو ہیں وہ لے جائیں گے اور جناب اس کو دھوک اچھے طریقے سے تو پھر اس کو پکنے کے لئے جناب رکھتے ہیں کیوں صفائی کرتے ہیں جس کی اور آج کا یہ بلوگ صرف اس مشین کا ہے کیونکہ اس دن میں چیزیں لے کے آئی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں شیئر کر دی تھی یہ چٹائی یہ مجھے یاد ہی نہیں رہی تھی کہ میں یہ بھی پرچیز کر کے لائیں تو میں نے پھر ساگ خرید آج بنانا تھا مجھے یاد آیا آج اس کی اوپننگ بھی کر لیتے ہیں ساتھ ہی اور ساتھ ہی اس کا تارف بھی کروا دیتے ہیں سب کے پاس ہوگا میرے پاس تھوڑی ہے لیکن میں فرس ٹائم یہ کر رہی ہوں بڑا اچھا لگا میند کا کام تو ہریکی ہے بیٹے نے ساتھ کروا دیا ورنہ میں کہاں کر سکتی تھی میں دیکھا ہم اس کی اس کی دھار وغیرہ جو ہے جہاں سے بھی اس کو صفائی وصفی کر کے تو انشاءاللہ اب اس کو ہم دھوئیں گے دھو کے تو ایک پانی نکال کے دوسرے پانی میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے وہ تو سب کو ہی آتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے تین چار دفعہ میں نے بنایا ہے تو بتایا بھی ہے ابھی صرف آج کی ویڈیو یہیں تک یہیں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں اور یہ جو ہمارا گیجٹ ہے یہ دیکھیں جناب آئی ہائی اس کو کہاں رکھیں کہ یہ آپ کو صحیح ہے یہ ہے جی اس کی لک اور اس کے ساتھ جو کام میں تقریباً دیر سے دو گھنٹے میں کرتی تھی بلیو کریں کہ میں نے پچیس منٹ میں میرے بیٹے کے ساتھ ملکے کر لیا کہ وہ چلا رہا تھا اور میں اس میں لگا جی جناب تو اسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں جی اس بلوک اختتام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کے دستخان وصیح فرمائے اور سب کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نمازیں ہمارے لئے خاص دعا کیجئے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ اللہ دیگے بان اللہ حافظ